سلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر ازاز پیرزادہ بی ایس ای انر یو سی ای لنڈن الحمدللہ پینتی سال سے شوگہ ہومیپیتھک سے منسلک ہیں تو یہ ہماری دل کا ایک سلسلہ چال رہا ہے علامات علاج اور پرہیز میڈیسن نوٹ کر لیں کریٹیکل ساکس ہے مدر ٹینچر ہے ایوینس ٹیوہ مدر ٹینچر ہے پانچ کترے پانچ دس ہو جائیں گے سبود پیر شام اور یہ جو میڈیسن ہے جو اس کے ساتھ دینی ہے یہ سکیل کور ہے سکیل کور تھرٹی میں اب اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دل میں درد ہو رہا ہوتا ہے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے ہاتھ وہ بھی نبنس کا شکار ہوتے ہیں سن ہو جاتے ہیں پاؤں وہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے فارمیکیشن ہوتی ہے چیوٹیاں چلتی ہیں اندر تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو پاؤں ایسے جیسے سو ہو گئے ہیں سلیپی کنیشن میں آ گئے ہیں یہ چیز جو ہے نا اس کے لیے یہ میڈیسن آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اور ایسے لگتا ہے جیسے ٹھنڈے ہو گئے ہیں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے گا اس میں یہ سکیل کور پانچ کترے کریٹیکل ساکس کے پانچ ایوینہ اور پانچ سکیل کے یہ صبح و دوپیر شام آپ نے دینا ہے یہ تو پکا رکھیں تین دفعہ اور پھر اگر ضرورت پڑے تو آپ پندرہ منٹ سے لے کے تیس منٹ تک ایک خوراک پھر دوسری خوراک پھر تیسری خوراک اس طرح بندہ جو ہے نا وہ نارمل ہو جائے تو پھر صبح و دوپیر شام پہ آ جائیے ورزش ضرور کیجئے انڈہ ایک روز کا کھائیے لیکن پیدل چلنا ہے اگر پیدل نہیں چلے گے پھر انڈہ نہ کھائیں اور جتنے بھی میرے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سلو سلو کر کے آہستہ آہستہ ایک ڈیڑھ مہینہ دو مہینے لگا کے تین مہینے لگا کے تھوڑا تھوڑا اگر تھک جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک دن چلیں ایک دن ریسٹ کر لیں پندرہ منٹ سے شروع کر لیں اور کم از کم ایک گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ پیدل واقع ہونے چاہیے کھانے میں سلاد فروٹ زیادہ رکھیے روٹی آٹے کی بنی چیزیں کم کھائیے اور آپ کو اس سے قبض گیس نہ ہو تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک رہیں گے اسلام ملک رہمت اللہ